دیکھیں حتاب تفصیر لکھی جا چکی ہے تقریباً یہ تیسری چورتی سنی میں شروع ہوا یہ تفصیر کا پرکام کرنا اس کے بعد آج تک مختلف زمانے کے ملاوک تفسیر آ رہی ہیں آج تک جو اہم تفسیر عربی خود میں سے سب سے تہلی تفسیر تفسیر میزان المیزان کے دن جس کو اللہ امام محمد حسین تبا تبایی میں لکھی ہے انتہائی اہم تفسیر جو علیہ جلو پر تقریباً مشتمل ہے بہت ہی سنگی اور بہت ہی زبردست اور تحت قسم کی تفسیر ہے جو فنسخیر کی بنیاد پر جس کو آگے تفسیر کیا یہ ہے دوسری جو تفسیر ہے اسی زمانے کی وہ تفسیر تسنیم کہتے ہیں جس کو حضرت علماء عیداللہ عبداللہ جوادی عاملی نے لکھا ہے یہ تطریباً اب تک کی جو پروڈکشنز ہے ان کے مطابق اسی جلو تک آئی لیکن یہ کام مکمل ہو چکا ہے مکل میں آئی انتہائی گہری تفسیر ہے حضرت سوارے سے مسئلہ کی ہے کہ آیا ہم جو قرآن کی علماء تفسیر کرتے ہیں اس کو تفسیر کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے ہیں اس میں ملدہ حقیر نے کچھ تحت کیا تھا اس کے مطابق ہم تفسیر نہیں کہہ سکتے ہیں ولو آج تک نام نگائی حضرت علماء قرآن تفسیر قرآن تفسیر قرآن لہذا نام مشہور ہوا ہے لیکن تفسیر کہنا صحیح نہیں ہے وہ جسوں کی کوئی سی نہیں ہے لیکن تفسیر کسے کہا جاتا ہے ربی میں تفسیر خصرآئیو خصیر تفسیر یعنی کسی حقیقت سے پردہ اٹھا ہے کسی حقیقت سے پردہ اٹھا ہے حقیقت سے پردہ اٹھانے میں کیا کہا جاتا ہے تفسیر کہا جاتا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ آیا خدا و انہم تعال کے مند نظر جو حقیقت ہے اس کو کوئی علماء بیان کرسکتا ہے کاملاً ممکن نہیں اس لئے آپ ساکتا فصیر میں دیکھیں گے ہر جملے میں اختراف ہیں بعض فصیر میں مطابق کسی مراجع ہیں بعض فصیر میں مطابق کسی مراجع ہیں بعض فصیر میں مطابق کسی مراجع ہیں اونو معصوہ جاتیں ساکتا ہے کسی مراجع ہیں کون ہے تفسیر ہے بعض فبا تائمان صلی اللہ علیہ وسلم بعض فصیر میں مطابق کسی مراجع کرتے ہیں بعض انبیاء کو شامل کرتے ہیں بعض ان کو نہیں دوسرے جو بار کو شامل کر دیتے ہیں تو بہت ساری چیزوں میں کیا ہے اختلاف ہے خود اہدین السوابت مستقیمی جسرافتا نصف اس میں بھی جا ہے چار پانچ حضری آپ کو مل جائیں گے اس کا مطلب آیا حقیقت چار پانچ ہوتی ہے یا حقیقت ایک ہوتی ہے حقیقت تو ایک ہوتی ہے لیکن ہم ابھی تک اس حقیقت تک اموچ نہیں سکا یہ جو تفسیر کرنے والا مفسر ہے تفسیر کرنے والا وہ کیا کہا جاتا ہے مفسر یہ کوشش ہی کرتا ہے کہ اپنی عقل اور علم کی بساط کے مطابق اس حقیقت تک پہنچیں لیکن یہ واقعی نہیں ہے یہ ڈن نہیں ہے کہ وہ حقیقت تک پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے جیسے اس کو ہم زیادہ علمی دیا سے دیکھا جائے تو تفسیر قرآن نہیں کیسکتے ہیں بلکہ تبعین قرآن کیسکتے ہیں تبعین قرآن بیان کرنے والد والا وہ کی بیان تو یہ کیسکتے ہیں ایسا تفسیر دوسرا جو مصرارہ یہاں پر رہی ہے تفسیر کیسکتے ہو رہی ہے قرآن کی انڈر کیا ہے سورہ ہے یعنی تفسیر دروہ آتے ہیں سرون کی ہو رہی ہے سرون کی ادر کیا ہے آیاء یعنی آیاء کی تفسیر ہو رہی ہے لہذا تفسیر میں ہمیں تین چھوٹن کا جدہ خیال رکھنا بھولتا ہے سب سے پہلی چیز تفسیر میں وہ یہ ہے کہ اپنے ذہن کو ہر علم سے خالی کرنا ہوتا ہے مثلا میں صرف انہوں میں معجل ہوں تو میں صرف انہوں کو مطابق نہیں کرنا ہے قرآن کو بلکہ باپس تارے ہوں کو بھی مد نظر لکھتے ہیں ایک منطبہ فراسفر ہے فراسفر کی بنائے پر تفسیر کریں گے یہ ممکن نہیں بلکہ تمام جہاد سے فلسفہ علم و صرف و نو و قلام روایات خود قرآن چونکہ معلوم ہے آپ کو قرآن کی باز آیا بسکل باز آیات باز کی تفسیر کرتی ہے لہاتا ہم ان کو تراکی بے روایات تفسیر کرتی ہے بلکہ چونکہ معا ovat بڑی تفسیری ہی ہے جو میں رمائے کے مثال پرame Clifford آدم ح purely تفسیر میں جنگ نمت Queensland اس کی بنیادی خوصیت ہے کہ یہ یہ روایات کی بنائے پر خود isto قرآن کی بنائے پر تفسیر ہے القرآن بسکل port دون Cool خود القرآن کی تفسیر کرتی ہے یہ swapped روایت تفسیر القرآن انجام روایات قرآن کی تفسیر کیا دیا ہے اسی لئے کافman؛ فصلی گناسب درسی بار سوری کی تسل کر رہے ہیں اب میں یہ بھی Willy سوری کی slate ایک وہ سورہ جو مکی میں نظر ہوئے ہیں جل کو مکی کہا جاتا ہے ایک بہت میں مدینے میں نظر ہوئے ہیں جب کیا کہا جاتا ہے مدینے کہا جاتا ہے میسا اسیرا گزے قرآن کی انتر ہر سوریات کے ساتھ لگا ہوا ہے السورت المکی یا سورت المذرمی یا ہر سورے میں نکال ہوا ہے اس بات سورے میں کہ یہ سورہ مکہ میں ناظر ہوا ہے جب مکہ میں ناظر ہوا تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ جائے تر کفار مشرقین کے ساتھ یہ اس میں معاملات میں ناظر ہوتا ہے جیسے قاتل مشرقین یہ ہے یا آیوہ اللزین آمنو پہلے پر عماد آنے کی بات ہے خدا کی تو غیب ہے قیامت معار اس سورے دین کے بارے میں جائے تر کہاں بات ہوا ہے مکہ میں جو کہ وہاں بات ہوا ہے مسلمان ہو رہے ہیں حسول الدین سکھایا جا رہا تھا تو وہاں پر جو آیتا جو ہوتی ہیں وہ ساری ساری حسول الدین کے حول اور اس کے ادف گریب ہوتی ہے یہی وجہ اس میں آپ کو اس ایک گھاپی ملے گا جیسے یا آیوہن ناس ملے گا وہاں پر اے لوگو یا آیوہ اللزین آمنو نہیں ملے گا کیونکہ آمنو کہاں پر ہوا جا کر مدینے میں ہوا ہے ایک علامہ دوسروں میں یا آیوہن ناس رو دے رہے ہیں ماں ساری علامہ کرم میں ذکری کیا ہے اینکہ کارم میں نہیں جائیں گے چونکہ علوم قرآن میں آجاتا ہے لئے تفسیر قرآن میں نہیں آتا ہے دو علوم ہے ایک علوم قرآن ہے ایک تفسیر قرآن ہے علاقہ لگیں بودین یہ روم ہے بودین جو دروں علاقہ لگو جدار روم ہے یہ سری بات جو ہمی منعیں درنا ہے وہ یہ کوئی سورہ نازل ہوتا تھا اس کی کوئی وجہ ہوتے تھی کوئی علت ہوتے تھی بس سے معاشرے کے اندر کوئی وجہ پیش آئی دو بر سے سبان رجل مطر صاحب نمبر کے راہم آئے پہ دیئے پھر حاصل اس کو کہا جاتا ہے شان نوزول کیا کہا جاتا ہے شان نوزول یعنی نوزول کی وجہ اور علت بہت سارے آیات کی وجہ اور علت ہیں لیکن بعض سورے ایسے بھی ہیں کہ جن کی کوئی وجہ اور علت زہران نہیں ہے وہ حکم اقتدائی کری جائے آیا ہے لیکن بعض سورے ایسے ہیں کہ جو واقعاً کوئی چیز ہونے کی وجہ سائے ہیں مثلا لو پیغمبر اکرم سفر نوالای کی وجہ سرکتے ہیں کہ اگر کی بیشی آگر سور سے کپارتا ہے کہ اے محمد بحرات یا اے محمد بتنیز ایسے ہیں عداب نہیں تھا انکو سورے بجرات کے اندر کوئی محمد تذکیرہ ہے عداب نہیں تھا پیغمبر کوئی بولانے کا یا محمد یا محمد عرصہ زور سے ہوں تو پرن آیات نازل روی کی چیز تلا بولاو لا ترفہو فوقا اسواجکم فوق صوت النبی اپنی آوازن کو نبی کی آواز برن مت کرو پیغمبر کو مجرے کی پیچھے سے مت بکارو بکی کو پیغمبر کو دروازے میں جا کر دستک دیگر بکارو پرکی سے بکارنا نہیں یا یہاں سے بکارنا نہیں ہے دروازے میں دستک دیگر بکارا جاتا ہے یہ آج کے لئے یہ ہے کہ پرکی میں اگر صداق اینا یہ صحیح نہیں ہے یا دروازے کی پیچھے صلاح کرنا ٹھیک نہیں ہے دستک رکھا ہے جس کو دکھل باپ کہا جاتا ہے دکھل باپ مکال جاتا ہے دروازے میں دستک دیگر بکارا دستک دیگر بکار کیا جاتا ہے لہذا یہ چند چیزیں آپ کو یہاں درہنا ضروری ہے اگر قرآن سے آپ آگا ہونا چاہتے ہیں اس میں دیکھیں سب سے پہلا سورہ کونسا ہے سورہ الحم جس کو ہم کہا جاتے ہیں سورہ فاتحہ اوسکا بہت سار نام ہیں بت کنا میں سورہ حم کہا جاتا ہے دوسرا نام کیا ہے سورہ فاتحہ دوسرا نام رمجہ شدہ امور نی Aku diplomatic یہ بہت اہم سورہ ہے لیکن اگر واقعی وہ جو سورہ نازل ہوئے اس کی ترتیب کے مطابق دیکھا جائے کہ یہ پہلی سورہ نہیں ہے بلکہ یہ ترتیب سورہ ہے پورتی تھری نمبر پہلی نازل ہوا ہے مکرے کے اندر پہلی سورہ نہیں ہے یہ پہلی آیت نہیں ہے ورنہ آپ سب کا نظر ہے کی پہلی آیت کونسی ہے ایک قرآن بسم ارم بکر لازی خلق ہوا رہے ہیں معروف یہ ہے لیکن میڈی اپنے دقیقے مطابق یہ نہیں ہے اس کی پور مصول ہے اے پہلی پیغمبر میں جواری ایرامی ہوئی ہے وہ ہے وہ قرآن کی طور پر نازل نہیں ہوا تھا وہ پیغمبر کو پیغام میں لیکن نازل ہوا تھا لیکن قرآن کی طور پر نازل ہوا ہے وہ بارے ایرامی اس کو بیدار کرنے کے لیے پیغمبر جلی دیا تھا قرآن کا حصہ شماع نہیں کیا جاتا تھا وہ بات کرنے اس میں خود نبی جوڑی بات کرنے کے لیے لیکن یہ خطری بان تقریباً حصر کے نازل یقینی ہے کہ سورہ الحمدیہ سورہ نہیں ہے لیکن بعض رما کے نازلی بات کرنا ہے بعض کے نازلی کہی سورہ ہے اس کو سورہ فاتحہ کا جاتا ہے فاتحہ کا مانی چاہے ابتدا کیا ہے ہم کے در اکشتا کرنے جائے گواہ دیں اکشتا کرنا یعنی شروع کرنا تو قرآن میں شروع کہاں سے ہوا ہے الحمدیہ ہوئے وہ یہ کیا ہے اس کو فاتحہ کہا جاتا ہے کی اپنی دریب اوہاں ہماری اپنی دریب لہذا ان سوروں کے اندر ایک اہم چیز ہے وہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس کے بارے پہ دو نظریہ ہیں آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورہ کا جز ہے یا جز نہیں صدا پر نماز آیام ملی تھوڑا سا بعض رمای کرام کے نزلی اختلاف پایا جاتا ہے بسم اللہ کو سورہ حساب کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتا اکثر تو کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ پیغمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کے نزول سے پہلے نازل ہوا تھا پیغمبر میں یا درایت اپدانے کے حلقان کو اپنے نام پر شروع کرنا ہے کہ حضر پیغمبر کوئی بھی سورہ نازل ہوتا تو اس کے شروع میں اپنے طرف سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے تھے تو وہ یہ حفاظت میں انہوں نے دکھ دیا ہے ساتھ میں تو ہمیں ایسا لگا ہے کہ جیسے یہ قرآن کا تو ہمیں دکھتے ہیں جیسے یہ نہیں ہے تو سرائے قرآن کوئی ہے لیکن آیت شایر میں مرکتے ہیں سریکہ جوز ہے لیکن آیت شایر میں مرکتے ہیں سریکہ جوز ہے کیسے رائے میں ایک ہے؟ کیونکہ قرآن حال تمیسی بھی محفوظ ہے زیادتی سے بھی محفوظ ہے قرآن کی زمداری خطاق ہے قرآن کوئی تحریف نہیں ہے تحریف مالی نا لفظی نا معنی نا تمیسی نا بشی ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ بیوامر ہر سورے میں اپنی طرف سے بسم اللہ کہتے تھے تو اس کا مطلب بسم اللہ کے ہر سورے میں کیا ہوئی ہے تو تحریف ہو جائے گا بلہ اچھی چیز ہے لیکن تحریف ہو جائے اسی لئے وہ کہتے ہیں نہیں قرآن کے حوالے سے بیوامر بہت حساس تھے کوئی بھی چیز اپنی طرح سے بتاتے نہیں تھے بلکہ جو یہ قرآن ناظر ہوتا اسی کو جیسے ناظر ہوتا ہے وہی سے کلاوات کرتے تھے تو جاب بسم اللہ کی صلح ناظر ہوتا تھا اسی لئے پہ رومبر بسم اللہ کی صلح لمrick탕 میں تلاوت کیا کرتے تھے اس سے یہ جائے ہوتا ہے کہ ہر سورے کا جز ہے یہی وجہ ہے اگر آپ کے بقول کہا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ رومبر اور ہر صلح میں کہتے تھے تو پھر سورہ بلات میں نہیں ہے اس کو سورہ توبہ کہا جاتا ہے زورہ بلات میں نہیں ہے، یہاں بھی کرنا چاہیئے تھا ؑ حنکہ یہاں پر نہیں ہے اس کے لئے یہ نہیں ہے جو کہ یہاں پر ناظر نہیں ہوا تھا یہ سورہ کفار کی اس کے لئے تنبیح کے لئے احلام دہزاری اور برات کے لئے برات من اللہ و رسولی سلسلو ہوتا ہے تو لحاظ اس میں بسم اللہ ناظر نہیں ہوا اس کے لئے برموان نے تلاوت دی تو لحاظا یہ چند بنیاجی سیزے ہیں اس کے بعد ہم انشواللہ آئندہ آئیں گے اندر محنہ کے طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کا محنہ اور آپ یا میرا کہیں کی قرآن اتنا گہرہ ہے اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے صفر کے بارے میں abbas نے مولا رسول اللہ رسول اللہ سے صفiğ 찌 بالکش میں سے صفح کیا کہ مولا آپ ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفصیل مولا ہے جلالے صلائی اللہ علیہ وسلم تفصیل کرنے لگے اقناق 2 منت تک نگ قا釈ہ صلاح کیا ابن البس بن مولا اللہ نے 5ال مخطا رکاء مرحام آپ بسم اللہ technical رشب تفصیل کر رہی تو صرف مولا رسول اللہ رسول اللہ نے فرمایا اگر یہ اس کے لئے میں جاؤں گا تو تفسیر سے اتنا مواد برائے گا کہ اگر اونٹ کے اوپر ستر بوجھ رایا جائے میں نختا جائے اس کا تب بھی ختم ہونے والا صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنی تفسیر بن جائے یہ کہنا سبیلی فلک کے ستر اونٹ کا بوجھ اپر اس پر رکھا جائے تو تھیل بھی وہ جادہ نظر